سعودی عرب میں پکڑے جانے والے ساڑھے بارہ ہزار جالی شناختی کار اور پاسپورٹس کے وضاعت معاملہ اور اس حوالے سب کو آگرہ رہے ہیں وضاعت داخلہ کے حکم پر افغان شہریوں کے خلاف کاروائی کا آغاز بھی کر دی گیا ہے مزید جانگے قمر المنور سے قمر المنور یہ کیا معاملہ ہے کیا حکمات جاری کیے گئے ہیں آجی سعودی عرب میں یہ لوگ پکڑے گئے تھے اور یہ بارہ ہزار پانچ سو لوگ تھے جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کے پاسپورٹس جو ہیں وہ پاکستان سے بنائے گئے ہیں اور یہ جالی ہیں اس پر اقوان سکنی کمیٹی جو ہے وہ ہائی لیول بنائے گئی تھی اب دلائی طور پر انہیں جب کام شروع کیا ہے تو اس میں ان کے خلاف سیکشن اٹھارہ کے تحت جو ہے وہ نوٹسز جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام جو ان لوگوں کے پاسپورٹس بنے ہیں جن کے آئی ڈی کارڈز بنے ہیں ان کو سیکشن اٹھارہ کے تحت نوٹسز جاری کیا گیا اور اس کے بعد ان تمام شناختی کارڈز کو جو ہے وہ بلوگ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے اور ان پاسپورٹس کو بھی بلوگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسلامباد سے یہ جو سینٹرز ہیں ان میں بتایا گیا ہے پانچ تیرانویں ایسے جو پاسپورٹس ہیں جو بنائے گئے ہیں جو اسلامباد سے بنائے گئے ہیں جبکہ کوئٹا پشاور سے ساہے پانچ ہزار شناختی کارڈ افوانیوں کو جاری کیے گئے نادرہ حکام نے سعودی عرب میں پکڑے جانے والے افوانیوں کے جالی پاسپورٹس اور تمام شناختی کارڈز اور پاسپورٹس کو بلوگ کرنے کا فیصلہ کر لیے گئے بہت شکریہ آپ نے آگا کیا